اس کا بیس دیکھو اس کے نخرے دیکھو اس کے چال چرن دیکھو یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے یہ کم کپڑے پہنتی ہے یہ تو بہت ہی ایزی ہوگی تو ایسے میں ہم کیا کریں کس کے پاس جائے اور کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں کہ ہم کیسا فیل کرتے ہیں جب ہمیں ریٹ کیا جاتا ہے جب ہمیں جج کیا جاتا ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بس خود کو ہمت دو حوصلہ دو اور کہو ٹھیک ہے پہلے اپنے گریبان میں جان کر تو دیکھو آپ کون ہو کہاں کہ تو رمخان ہو ہے کی نہیں بڑے آئے ہم کو ریٹ کرنے والے آپ کی اوقات کیا ہے ملینر ہو امبانی ہو کون ہو آپ ادھیکتر ٹرولز ویلے ہوتے ہیں دیماغ کے پیدل ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ان کے پاس اس لیے دوسروں کو جج کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آگے والی کی مانسکتہ کیسی ہے اگر گھنونی ہے گھٹیا ہے تو وہ جج کرتے ہی ہیں سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے آپ نے کافی ایک مدے کو لے کر آپ نے کافی لڑا ہے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ سمرتھن میں کھڑی ہوں اور آگے بھی کھڑی رہوں گے دیکھئے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ابھی تک جن کے اوپر یا جن کے خلاف آروپ لگے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیوں ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد کیا ہوا یعنی اگر اس دیش کے چیمپینز سرکشت نہیں ہیں اس دیش میں تو ہم اپنے بارے میں کیا امید رکھیں یعنی ہم سرکشت ہوں گے یا نہیں اگر دیش کے چیمپینز ہی سرکشت نہیں ہیں تو ہم کہا جائیں ہم جا کر کس کا دروازہ گھڑکڑا ہے نیای کی گوہار ہم کہا جا کر لگائیں تو میرے خیال سے یہ چڑچا کا وشہ ہونا چاہیے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ سب وہ پپلیسیٹی پانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کا انزام نہیں لگانا چاہیے اس طرح کی ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی لڑکی سرے آم نیای کی گوہار یوں ہی نہیں لگاتی ہے تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کی یہ سب پپلیسیٹی کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی دکھت ہے اور شرمناک ہے اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دیش کی چیمپیونز کو بہت جلد انصاف ملے تب جا کر ہم سرکشت محسوس کریں گے شرلین جی بولیوڈ کے طرف سے کوئی بھی سمرتن نہیں ہے جسرط آپ کی ہم سپورٹ کر رہی ہے کلنا میک ہو یا کوئی بھی دیپی کا پاڑو کو آلے بھٹو انہوں نے کوئی بھی سمرتن نہیں کیا اس بڑے مدد پہ کچھ بات چھتے کی کیا لگتا آپ کو توپ ایک پیچھ کو آنا چاہے ان کے سمرتن میں کانگنا جی نے کچھ کہا نہیں اس وشائے پر میں کہنا رہا ہے ملک کسا سارے لوگوں کو آنا چاہے یہ آشریہ کی بات ہے کانگنا جی نے اس وشائے پر کچھ نہیں کہا ایسا کیوں بڑے اپنے سے دیپی کا پاڑو کو ہو یا آلے آبھٹو یا ان کو بھی آنا چلی جی بلکل بلکل دیکھئے اگر ہم یہ سوچیں کی ٹھیک ہے نا وہ ہمارے کیا لگتے ہیں ہمارے لگتے ہیں ہماری بہنیں لگتی ہیں وہ اگر ہم ایک دوسری کے لیے کھڑے نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے سماج میں جی کر ہم جا کے پروت پر جی سکتے ہیں جنگل میں جا کر جی سکتے ہیں سماج میں جانے کا مطلب کیا ہے ہم ایک کمیلٹی ہیں ایک پریوار ہیں اگر آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور میں اس ککرم پر اگر کوئی ٹپڑی نہ کروں اور مو فیر لوں کہوں کہ ٹھیک ہے نا آپ کی زندگی آپ بھوک دو نو یہ طریقہ غلط ہے ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ہم سب بھارتیہ ہیں ہم سب اس بھومی کے بچے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب جب اس دیش میں کچھ غلط ہو ہم اس غلط کے خلاف آواز اٹھائیں جی بھر کن مجھے ہیں لیکن آپ دو لائن بھول کر ہمیں اس بائیت بھول کر دیں کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا بیٹ کر بیٹ کر بھول کر کھڑے ہوگا بھولے 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 وہ تو سسپنس ہے ہم سب کو بتا سلطائے گا ایک رومانٹک نمبر کرنے والے سسپنس ایکی نہیں رومانٹک نمبر سسپنس سسپنس چلیے یہ کرتے ہیں جج ان کی سوچ پہ پڑا ہے پردہ جو پردہ ہٹا دوں تو لگتے غلط ہاں لگتے غلط یہ کرتے ہیں جج ان کی سوچ پہ پڑا ہے پردہ جو پردہ ہٹا دوں تو لگتے غلط ہاں کرتے ہیں جج آپ پورا ویڈیو دیکھیے گا بہت مزائے گا شکریہ بہت ہی میں کہوں گی عدود رہا ہے اور آج میں جو کچھ ہوں اپنی جرنی کے وجہ سے میں پہلے سہمی سہمی سے ہوا کرتی تھی بہت ڈرتی تھی سوچتی تھی لوگ کیا کہیں گے گھر والی کیا کہیں گے سہمی سہمی سے میں رہتی تھی لیکن آج میرے دوست میرے چہنے والے میرے فینس کہتے ہیں کہ میں کسی شیرنی سے کم نہیں ہوں کیونکہ اپنی بات میں بغیر ڈر کے ساہس کے ساتھ سوشل میڈیا پر آپ سب کے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساہس مجھے ملی ہے اپنی جرنی سے اور یہ جو ریپ پیدا ہوا ہے اس کے بول اس کے جو شفت ہیں وہ میری جرنی سے پیدا ہو رہے ہیں تو میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے ساتھ بچ لوکی کی جنہوں نے مجھ کو بہت پریشان کیا جنہوں نے میرے ساتھ یون شوشن کیا جنہوں نے آج مجھے اس مقام پر لاکر خلا کر دھنی بات مم آپ جب پنجرے کے اندر تھی تو بہت بڑی لائن اپنے کہہ دیتے پہ چاہوں گا ایک بار آپ پر سے کامرے پہ اور ہمارے موان کے سامنے کہہ جو آپ نے پنجرے میں کہا تھا وہ رائن میں پر سے اپنجرے چاہوں گا کیس اندر میں جو آپ نے کہا تھا کہ پنجرے ہم نے کیوں جی 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 میں نے اپنے آرٹ ڈیریکٹر سے کہا کہ مجھے میرے میوزک ویڈیو میں پنجرہ چاہیے اور اس لیے کیونکہ یہ پنجرہ درشاہتا ہے وہ مانسکتہ جو ججمنٹ کا شکار ہوتا ہے اگر مانسک ستھی ہی بات کی جائے تو یہ پنجرہ ایک پرفیکٹ اگزیمپل ہے اس مانسک ستھی کی جو ہمیشہ الجھا ہوا رہتا ہے پریشان رہتا ہے ججمنٹ کے وجہ سے لوگوں کی رائے کے وجہ سے لوگوں کی پرسیپشنز کے وجہ سے تو اس پنجرے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں ہم کیسے ترکیب کیا ہے اُپائے کیا ہے اس پنجرے سے باہر نکلنے کا اُپائے ہمارے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہمیں ہی پنجرے کے دروازے کو لاتھ مار کے باہر نکلنا ہوگا کیسے خود پر وشواس کر کے کبھی کبھی نہیں روزانہ نرنتر روپ سے ہر پل ہمیں خود پر وشواس کرنا ہوگا لوگ ہمیں reject کریں گے لوگ ہمیں rate کریں گے لوگ ہمیں judge کریں گے لوگ slut shim کریں گے body shim کریں گے اور ہمیں zلیل کریں گے سرعیام زلیل کریں گے پاوجود اس کے ہمیں خود پر وشواس کرنا ہوگا یہ ہی ایک طریقہ ہے ججمنٹ کے پنجھنے سے باہر نکلنے کا شرلی جی کام سمیے میں چار ملن سے زیادہ بیو ہونا کیا درشاعتہ ہے دیش کی چندتہ آپ کے ساتھ آپ کی ایموشنل کے ساتھ جی میں برسوں گجرات گئی تھی ایونٹ کے لیے اور میری جو کو پیسنجر تھی انہوں نے کہا انہیں لگتا ہے کہ یہ گانا صرف میری آب بیٹی نہیں بلکہ سب کی آب بیٹی درشاعتہ ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ گینی چنے لوگ جج ہوتے ہیں یا ججمنٹ کا شکار بنتے ہیں اس سماج میں نہیں ہر مہیلا اور کچھ پروش ججمنٹ کا شکار بنتے ہیں ہر پروش تو نہیں کہوں گی لیکن ہاں یقینن روپ سے ہر مہیلا ججمنٹ کا شکار بنتی ہے تو ایسے میں لوگ کنٹ کر رہے ہیں اس راپ کے پول سے اس راپ کی سینٹیمنٹ سے اور مجھے بہل اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ اس راپ کو پسند کر رہے ہیں اور مجھے پیار دے رہے ہیں تھانکی سو مچ کس طریقے کے ریپلا آ رہے ہیں آپ کو جب یہ سوٹ آؤ چکا کوئی ایسا سپیشن ریپلا آپ تک بلچا ہے جو آپ کو لگاو کی سایا اور سوہنگ نکانا مطلب سکسیس ہو گیا اس سوہنگ سپیشن ریپلا آپ تک آیا ہے فانس کہہ رہے ہیں فولوورز کہہ رہے ہیں شب چندک کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر مہینے ایک راپ ویڈیو ریلیز کیچئے مطلب آپ کے اندر اتنا اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے درشانے کے لیے کیا آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ ریلیز کر سکتی ہیں کوئی نہ کوئی ریپ ویڈیو یا میوزک ویڈیو تو مجھے یہ سنا بہت اچھی لگی تو اب میں چاہتی ہوں کی بہت جل جل میں یا ہوپلی ارلی آگست میں ببارہ آپ سب کے سامنے آؤں اور ایک نیا میوزک ویڈیو لے کر آؤں اب دیکھتے ہیں کی وہ راپ ہوتا ہے یا کوئی میلیڈی ہوتی ہے آپ کو مشروع...... ییس I ムینت I love your suggestion بہت ہی اچھا لگا کچھ خواب بھولا چاہیے لائے کچھ सر آپ بتائیا آپ کو کیسا لگا ماں کا انDAض آپ کچھ کچھ انDAض کا کوئی جوابbels اپر سامنے لیکھ رہا ہے سب کچھ سب کچھ دیکھ veut میں ایک وا셨ا چاہوں کی انہوں نے حال میں میری تعریف کری OFF voor watch کہا ان کی جو میری چھوی کچھ اور ہی تھی ان کے ذہن میں اور جب انہوں نے میرے ساتھ میرے کھار پار کھانا کھایا جب دیکھا کہ میں کیسے بورک آؤٹ کرتی ہوں کیسے کام کرتی ہوں کیسے فون پر بات کرتی ہوں کیسے پروفیشنل میٹنگز کرتی ہوں تب انہوں نے احساس ہوا کہ نہیں شردین چوپرا جو ہے وہ صرف ایک مطلب وہ کوئی ملاف گرل نہیں ہے ایسا نہیں کہ شردین چوپرا کو صرف انگ پدرشن کرنا آتا ہے یا بستر ہیڈ ہو کر خود کو پیش کرنا آتا ہے نہیں اس کے علاوہ مجھے بزنس کرنا آتا ہے مجھے راپ لکھنا آتا ہے مجھے راپ گانا آتا ہے اور مجھے آپ سب کے سامنے یوں بیٹھ کر نیڈرتا کے ساتھ بات کرنا آتا ہے اور سب سے پیشت بات یہ ہے کہ بہت اچھا سپیش کرتی ہے ایلا اور میں بہت بڑیا کھانا بنا دی ہوں اچھا یہ ہے ہمارے خوریوگرپر انہوں نے ان کا نام ہے ترمیش اور انہوں نے یہ خوبصورت موسک ویڈیو بنایا بہت 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 بھی وہ اچھا کوریوگراف کیا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے مام کو پنجرے کے اندر دالا ہے وہ پنجرے کا آئیدیا ایکچولی میں ہم کئی تھا کیونکہ ڈائریکٹن میں ہم ہی کر رہے تھے سو میں نے تو صرف کوریوگرافی کیا ہے اور ہر کوئی سٹیپ سکھا رہا تھا تو میں ہم بول رہے یہ ہو جائے گا تو میں نے بولا میں ہم چینج کرتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو مطلب سکھانے میں وہ مجھا ہم بولتے کہیں کوئی سٹیپ سٹیپ تو وہ بہت بڑے بات کتا ہے raciónان آپ دیکھے گا آپ زرا کر کے دکھئے گا ہاں اگر ہوتا ہے تو مجھے باتا ہیے گا فاست فاست بولنا اور at the same time steps perfectly کرنا. It was a very very challenging task for me. Do you believe in karma? Of course I do. I believe in karma. What goes around comes around. بالکل بالکل. ہمیشہ میں یہ مانتی ہوں کہ جو ہمیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں خلط ہو رہا ہے. یا اچھا نہیں ہو رہا ہے. وہ اصل میں اچھا ہی ہوتا ہے ہمارے لئے. میں یہ مانتی ہوں کہ ہمارے اندر ایشور بستے ہیں. اللہ بستے ہیں. تو کبھی کچھ خلط نہیں ہو سکتا. کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا. ہاں میرے ساتھ برا ہوا ہے. فلم انڈسٹری میں. میں پوچھتی ہوں خود سے کیا اس سمیں اللہ میرے ساتھ نہیں تھے. جواب ہوتا ہے ہاں تھے. اس لئے انرث نہیں ہوا. تو آج میں پہلے سے زیادہ سمجھدار ہوں اور پہلے سے زیادہ میں ایشور پر مشواست کرنے لگی ہوں. میں مانتی ہوں کہ ہمارے جو کرم ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے قسم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور برے کرم کا نتیجہ برا ہوتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. میں نے محسوس کیا ہے. جو جو لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں. ان کا انچام کیا ہوتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. جب کچھ فوق نہیں کرتا ہے آپ کے فیول ہے. جی آپ کے لئے کیا وقت کرتا ہے کیا موٹیویٹ کرتا ہے دیکھئے دو ہزار ایکیس میں مجھ کو کیڈنی فیلئر ہوا تھا. میرے ڈاکٹر یہاں ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر شارت سیٹ. وہ کوکیڈا بین کے سب سے سینئر نیفرولوجسٹ ہیں. تو جب میں ان کے پاس گئی تھی میں نے ان کے پیل چھوئے میں نے کہا ڈاکٹر پلیز مجھے بچا لو. انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کیونکہ میں لاسٹ سٹیج میں تھی. اور جیسے تیسے انہوں نے تین مہینوں میں میرے اس کانڈیشن کو کیڈنی فیلئر کو ریورس کر دیا. تو تب میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. یہ کیوں ہوا. میں تو ورک آؤٹ کرتی ہوں. اور میں ڈرکز نہیں لیتی ہوں. میں ڈرکز نہیں لیتی ہوں. میں ڈرکز نہیں کرتی ہوں. تو کیوں ہوا یہ میرے ساتھ. میں نے کیا غلط کیا سندگی میں. تو اس طرح کے سوال آئے. دماغ میں. اور پھر میں نے سوچا نہیں. نہیں. ٹھیک ہے نا. لائف is unpredictable. ٹھیک ہے. اوکے. کیڈنی فیلئر ہو گیا. اب کیا. چلو. لڑتے ہیں. دکھا دیتے ہیں کیڈنی فیلئر کو. کی میں کون ہوں. تو میں نے دکھایا کی ییس. میں جینا چاہتی ہوں. اور دیکھئے. یہ جو ڈیفکارٹیز آتے ہیں. جو سنگھرش ہم جھیلتے ہیں زندگی میں. وہ ہمیں پہلے سے زیادہ طاقتور بناتے ہیں. اور میں یہ مانتی ہوں. کی اگر یہ سنگھرش نہ ہو زندگی میں. تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا ہے. ہے کی نہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ کے ساتھ گورا کیا ہے. تو یہ سون کیا ان کے لئے موتوڑ جواب ہے. دیکھئے. عام طور پر محلاؤں کو روزانہ ریٹ کیا جاتا ہے. ارے یہ ایسی ہے. یہ ویسی ہے. اس کی شکل دیکھ. اس کی نکل دیکھ. اس کی ہائٹ دیکھ.